سیدھا ساتھا بھولا بھالا صدقائی دینے والا یہ پکشی ہے گرین پیجن ہندی میں اسے ہریل، ہارل یا ہرا کبوتر کہا جاتا ہے چونکہ اس کے پیروں میں پیلے رنگ کے فر پائے جاتے ہیں اسی لیے اسے یلو فوٹیڈ گرین پیجن بھی کہا جاتا ہے دنیا بھر میں اس کی 29 سے ادھک پر جاتیاں موجود ہیں اور یہاں بھارت میں اس کی لگ بھگ 6 پر جاتیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے سب سے ادھک سنکھیا اسی یلو فوٹیڈ گرین پیجن کی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ گرین پیجن کا گوجن کیا ہے یہ اپنا گھوصلہ کس طرح بناتے ہیں اور اپنے گھوصلے کی سرکشہ یہ کیسے کرتے ہیں ادھینوں میں یہ پایا گیا ہے کہ گرین پیزنز کبھی زمین پر نہیں آتے یہاں تک کہ یہ کبھی بھی پانی نہیں پیتے اور پانی کی اپنی ضرورت کو پتوں پر جمعی اوز کی بھونتوں سے پورا کر لیتے ہیں یہ بہت ہی شرمیلہ پکشی ہوتا ہے خاص طور پر یہ انسانوں سے دور ہی رہتا ہے اور اکثر گھنے پتوں کے بیچ اونچے پیڑوں پر ہی رہنا ادھک پسند کرتا ہے یہ سموہوں میں رہتے ہیں لیکن ایک بار جیون ساتھی کا چین ہو جانے کے بعد یہ آجیون ایک ہی ساتھی کے ساتھ اپنا جیون ویتیت کرتے ہیں ان کی اوست آئیو پچیس سے چھبیس ورش ہے کوئی پکشی اپنا آواسی چھتر مکہ روپ سے اپنے بھوجن و پرجنن پریستیتیوں کی انکھولتاؤں کو دیکھ کر ہی چونتے ہیں ہریل یعنی گرین پیزنس ایک شاکہری پکشی ہے اور مکہ روپ سے برگت، بیپل، موہ، گولر، بیر اور ایملی جیسے پھلوں پر نربھر کرتا ہے اور چونکہ انہی پھلوں سے ان کی پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اسی لیے انہیں اترکت پانی کے آوشکتہ نہیں ہوتی اور یہ پانی پینے کے لیے کسی جلد سروت پر نربھر نہیں ہوتے شاید یہ بھی ایک کارن ہو کہ یہ زمین پہ نہیں اترکتے گرین پیزنس کا بریڈنگ پیریڈ یعنی پرجن انکال مارچ سے جون تک ہوتا ہے پت جڑ کے شروع ہوتے ہی نر اور مہدہ کا پرنے شروع ہو جاتا ہے اور اس دوران نر سیٹی جیسی وشیش آواز نکال کر اپنے سر کو ہلاتے ہوئے، پھدکتے ہوئے باہر باہر مہدہ کی پاس چاکر پرنے نویدن کرتا ہے لگ بھگ پندرہ سے بیس دن کے اس پرنے کال کے بعد شروع ہوتا ہے گھوسلے کا نرمان ان کا گھوسلہ زمین سے بیس سے پچیس فٹ اوپر پیڑ کے تنے سے نکلی تین شاکھاؤں کے بیچ بنتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا گھوسلہ پیڑوں کی تہنیوں کے سیروں کو توڑ کر لائی گئی تیلیوں سے بنتا ہے اور ان تیلیوں کے لیے بھی گرین پیزن جمین پر نہیں اترتا بلکہ ان تیلیوں کو اپنے گھوسلے کے حساب سے چن کر پیڑوں سے سیدھے توڑ کر لائی جاتا ہے موسیقی 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 سامگری لانے کی ذمہ داری نرکی ہوتی ہے جبکہ مادہ نر کے دورہ لائی گئی تیلیوں کو خود گھوسلے میں بیوستت کرتی ہے موسیقی 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 موسیقی